اسلام علیکم یا نام ابو بکر ہے یہ ہمارا گیرمہ لیکچر ہے لرن ایسٹیمل 5 ان اردو لیکچر 11 اٹالیک ٹیک یہ ٹیک جو ہے ڈہٹالیک ٹیک ہے ڈیفائنٹس اپارٹس آف ٹیکس ان آلٹرنیٹ وائس آمورد یہ جو بیان کرتا ہے ایک نیا کوئی یہاں پر اپنے آواز سے موڈ بول ہے سکتا ہے انکان ٹیک ہے یہ کہ اسی شیپ شکل ہوتی ہے جو خاص ہے اگر آپ وہ چوز کریں تو آپ کا جو فونڈ کا سٹائل ہوتا ہے جو فونڈ کا لکھنے کا ٹیک سٹائل ہوتا ہے وہ چوز ہوتا ہے نیٹالیک ٹیک ہے کہ اس آلٹرن کو ساکتا ہے from another language our thoughts our shape name extra کوئی چھوٹا فریز اگر آپ نے لکھنا ہو تو ہم اس ٹیک کے اندر لکھتے ہیں وہ کس طرح پریکٹیکل سے فاضح ہو جائے گا اس کی دیرہ کا انچنال لگے جیسے آپ کو پاتا ہونا چاہیے یہ ٹیک کس لئی ہے اب ٹیک آتا ہے اس ٹیک indicate ٹیکس ٹیک جو ٹیکس ہمارا انکوریکٹ ہوتا ہے اس کے لئے اس ٹیکس کو ہم اس کے اندر لکھیں گے اس ساتھ یہ ظاہر کر دے گا جو ویورز ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس انکوریکٹ ہے اب نیکسٹ ہمارا ٹیکس ہے یہ کافی مشہور ٹیکس ہے انڈرلائن کسی کو ہم انڈرلائن کرتے ہیں there are few instances when انڈرلائننگ ہے سیسٹیمیٹک 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 سیسٹیمیٹنس سچ از انڈرلائننگ فارمال نیم ان چینیز اور انڈرلائننگ اور مصفل ورڈ آفتر سپل چیک نور انڈرلائن ٹیکس اس کنفیوز اس لینک انڈرلی پیوائی ایکسپٹ فور ایفیو نیشی کیسی یہ جو ٹیکس ہے ہم 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 اس کو انڈرلائن کرتے ہیں تاکہ کوئی خاص مقصد کے لئے ہم نے ویوئر کو بتانا ہے کہ یہ چیز انڈرلائن کی اس میں کوئی نئی بات ہے لیکن یہ موسٹی کنفیوز لوگ اس لئے کرتا ہے کہ سم ٹائم کہیں سے سپیلنگل تو مائیکرسوپ ورڈ ایکسل بھی انڈرلائن کرتا تھا تو لوگ اب آج کل اس کو زیادہ تا لوگ اس کو یوز نہیں کر رہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جگہ اس ٹائم یوز کرتا جو ہم نے پیچھے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزر یہ بھی سمجھ لیتا کہیں یہ miss پیل تو نہیں کیونکہ ورڈ ایکسل میں انڈرلائن اس ورڈ کو کر دیتے ہیں جس مقعہ سپیلنگ ٹھیک نہ ہو آج 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 سائٹ نوم ٹائم مین ٹیک سچ از لیگل سمال پرین ایڈ باٹم آج یہ جو ٹائگ ہم استعمال کرتے ہیں یہ موسٹ لی ہم یوز کرتے ہیں جہاں اب کبھی بھی کوئی بھی ہر ویب سائیڈ کے نیچے فوٹر ہوتا ہے جو سب سے نیچے چیز ہوتی ہے اس میں جب آپ جائیں گے دیکھیں گے تو اب بچے نہیں رہے کچھ خاص ایٹی مل آگ ہی ہوگی اس میں کچھ چیز ہیں میں یہ بتانے کے ضرور ہوتی ہیں کہ اس کا اپننگ ٹائگ ہے جس میں سلیش پر ڈلی ہو کلوزنگ ٹائگ اب یہ چیز خود دی اس میں آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈو ٹائگ ہیں اس کے بھی اپننگ کو کلوز ہم ہر ویب سیٹ کا ایک فوٹر سے ہوتا ہے اس کے اندر ہم کپی رائٹ لکھا ہوتا ہے چیز ہم اس ٹائگ کے اندر لکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی ویب پیج پیج کا فوٹر بنا اس کے جو پیرگ آف ٹائگ اس کے اندر بھی سمال ٹائگ یوز کریں ایز ایک کوپی ڈائٹ کے لیے کوپی ڈائٹ کمپنی یہ جو بھی اگزیم کرنے سے کلیر ہو جائے گا تو آج کا ہمارا ٹوپک جو تھا لیکچر تھا وہ اس ہی کے اوپر تھا اب باری آتی ہے پریکٹیکل کی میں پھر بھی یہ کہتا آپ کو رہوں گا کہ آپ جو یوٹیوب پر آپ اس کا ویو نہ کیا کریں اس کا ویو آپ جب آپ اصل ویبسٹ جو www.rana.pk.com اس پر اس کا اس کو دیکھیں وہ اقلی زیادہ بیسٹ ہے بجائے کہ آپ یوٹیوب پر اس کے ویوز کریں کیونکہ یوٹیوب میں کچھ اور لیکچرز بھی دیکھ رام وینڈو سیون کے لرڈ انگلیش گرامر انگلیش گرامر آگے پیچھے ہوں کہ آپ کو کنفیوز کریں لیکن آپ ویبسٹ کے اوپر آئے تو لرڈ ایسٹ ایمیل پر لارسٹ کرکٹرز میں کلک کریں تو وہاں پر جتنے لیکچرز ہوں گے سیک ویبسٹ سی ٹین کے بعد آئے 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 اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں یہ میرا نوڈ پلس پلس ہے یہ کیا چیز ہے جس بندے کو سمجھ نہیں آرہی اسے چاہیے کہ میرے پچھل لیکچرز دیکھ اس میں میں چیز نوڈ پلس کہاں سے لینے ہے اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس کے بارے میں بتانے میں آگے سے کمنس کمنس کمارا مطلب ہمیں ہیلپ دیتا یہ کمنس لیکھا انٹالک ٹائنگ ہی نیم اس کار تا لائٹنگ تا لائٹنگ تھا وہ چاہتا تھا انٹالک کے اندر میں لکھوں تا کہ نئی سینس پروائی کرے جب پیرا لکھا جائے گا اس میں جو جو انٹالک ٹائگ وہ ڈیفرن ہو گا اس ٹائگ جو ہے میں گلتی سے لکھ دیا مائی کار اس بیلو اس کو یہ گلتی سے لکھا اس کو کرنے کے لئے مائی کار 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 میں یہ یوز کروں گا میں جو بھی یہاں پر کم مرز کم ایک بار آپ اس کو خود سے یاد کر کریں پھر آپ کو نیکس لیکچرز کی سمجھ لگی یہ انتہائی امیزنگ ہے یہ جو لیکچرز ہیں بہت ہائیلی اور دیپلی اور امیزنگ لیکچرز ہیں یہ یہ نہ سمجھیں لیکچرز نہیں یہ اس طرح جیسے کمپنی کے لیکچرز ہوتے ہیں اس میں کچھ بات ہے جب آپ کریں گا کو فیل ہو گا اس لئے اس کو ایسے ہی نہ چھوڑیں سکپ نہ چیزیں کریں حالانکہ یہ چیزیں تھوڑی سی بوری ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو سکپ نہ مل جائیں لیکن اس میں بھی اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی جتنی میں نے بتا دی آپ لوگوں کو کبھی چیک کر لیں کھوپی رائٹ کے لیے ساتھ میں نے جس ٹیگز لکھے ہیں کیونکہ یہ جو گرین میں کمنس ہے اس کو جس ڈیویلپر کے لیے ہوتا ہے کے بعد میں اس کو ایڈکنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہاں سے دیکھ کر سوپر چلے نیچے راکوڈ کس لیے آپ اس کو یوز کریں بڑی اچھی ٹکنیک ہے اور اپنے فیڈبیک دیں لائک پر ضرور کلک کریں وہ نیچے جب لائک وہ پر لکھ رہے وہ پر پیچ چلے جائیں وہاں پر اپنے کمینس دیں جو فیس بک کا پیچ دیا کریں جو آپ کو چاہیے میں اس کو ریڈ کرتا ہوں جو چیز میں آپ کو نہیں آرہی سہی طرح میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں گا نیکس لیکچرز میں یوٹیوب پر نہ ایسا کریں میں آپ کو روائن گاتا ہوں فیس بک کا جو نیچے کمینس کا پیچ اس پر آپ کمینس دیا کریں اب ہم باری آتی ہے اس کا پریویو دیکھنے کے لئے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں یہ فائل ہے یہ ایش ٹیمل فائل ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کھولتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس فائل کا اصل براوزر میں جو اس کا پریویو تھا دیکھیں میں نے ٹیلک ٹیگ کی دیکھیں اس کے فون کا کچھ ہو رہا ہے تو جو یو یوزر جہاں سے لے جہاں تک پڑے گا اس کے بیچ میں جو آپ نے ٹیلک ٹیگ یوز کیا ہے اس کو جج کر جائے گا یہ بہت بیلو وہ یہ انکریک تھا لیکن جو پتہ بھی چلے جیسے کہ یہ آپ کام تب ہے جب آپ جو کسی کو ڈیڑھ کوئی پروڈک کے بارے میں دوبارہ سے پرائز ریڈیوز کر دیں تو اس کے اوپر جو لائن آنی چاہیے وہ اس ٹیگ کی مرض سے آجائے کہ پہلے پرائز یہ تھی بعد میں ہم نے یہ کر دی دیکھیں انڈرلین کر دیا اس ٹیگ میں سے آپ یہ کوپی ڈیڑٹ جو تھا وہ یہ چھوٹ چھوٹ چیزوں سے انسان بڑا سیکھتا ہے اوکی اللہ حافظ آپ یہ لیکچر کے انڈ ہوتا ہے گوڈ بائی